بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو زندگی میں کامیاب کرے اکثر اوقات سٹوڈنٹس جو کہ بی اے بی ایسی کر لیتے ہیں بی ایس ففت سمیسٹر میں جاتے ہیں یا انٹرمیڈیٹ کر لیتے ہیں اور بی ایس میں جاتے ہیں تو زیادہ تر لوگوں کا رجحان جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بی ایس انگلیش کی طرف موسٹلی سٹوڈنٹس سے یہ کہتے ہوئے سونا ہے کہ سر ہم بی ایس انگلیش کی کلاسز لینا چاہتے ہیں بی ایس انگلیش میں ہم اپنا ایڈمیشن لے کے اپنی کالیفکیشن اور اپنی ڈگری کو آگے پروسیڈ کرنا چاہتے ہیں تاکہ بی ایس انگلیش کرے اور اس کے بعد ہم آگے جواب کر سکیں یہ پوچھیں کہ جواب آپ نے کیا کرنی ہے تو وہاں بجا کے وہ سوال کا جواب نہیں دے پاتے اور ایڈ دی اینڈ آپ کے ذہن میں یہ ہی ہوتا ہے کہ سی ایس ایس یا ٹیچنگ سو آج ہم بات کریں گے کہ جب آپ بی ایس انگلیش میں ایڈمیشن لیتے ہیں فرس سمیسٹر سے یا ففت سمیسٹر سے تو آپ کی بکس کون کون سی ہوتی ہیں آپ کو کون کون سے کورسز پڑھائے جاتے ہیں اور جب آپ وہاں سے نکلتے ہیں تو اس کا سکوپ کیا ہے کون کون سی فیلڈز ایسی ہیں جہاں پہ آپ اپنی ڈگری کو لے کے فیوچر میں پروسیڈ کر سکتے ہیں اس سے پہلے آپ لوگ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ لوگ انگلیش سیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری الحمدللہ یہ آپ کو لیکچرز بھی انشاءاللہ ملتے رہیں گے اس کی چینل پہ اور ساتھ ہی ساتھ انگلیش کا پروپر کورس ہماری ایکیڈمی میں کروایا جاتا ہے جو کہ انشاءاللہ نیکسٹ بیچ ہمارا 20 نومبر سے سٹارٹ ہوگا یہ ذہن میں رکھئے گا جو سٹوڈنٹس بھی ریجسٹریشن کروانا چاہتے ہیں آلڈی ہماری الحمدللہ کلاسز ہو رہی ہیں سو ہمارے پاس ڈاکومنٹ ہے جو کمپلیٹ میں نے آپ لوگوں کے لئے تیار کی ہے جس میں آپ کو میں کورس آؤٹلائن بھی ساری بتا دیتا ہوں کہ آپ کی کورس آؤٹلائن کیا ہوگی بی ایس انگلیش فور ایئرز انگلیش لیٹریچر کمبینیشن ون اس میں میں آپ لوگوں کو یہ بتا دیتا ہوں کہ انگلیش لیٹریچر جب آپ پڑھتے ہیں بی ایس فیفت سمیسٹر سے یا بی ایس فور سمیسٹر سے تو آپ لوگوں کے سبجیکس کون کون سے ہوتے ہیں کورس ٹائٹل سمیسٹر ون ہے اس میں ٹرانسلیشن آف حالی قرآن ڈیفرنٹ یونیورسٹی کے ڈیفرنٹ کورسز ہوتے ہیں بٹ میں آپ کو کچھ کورسز جو آپ کو پڑھائے جائیں گے وہ کورسز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور کورسز کو ذہن میں رکھتے ہوئے آگے ایڈمیشن لیجئے گا کہ کیا آپ اسے آگے کور کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے کیونکہ کورس کے نام سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ میرے لئے سوٹیبل ہے یا نہیں اور اس کے علاوہ باقی جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں وہ جس کورس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں جس بھی ڈگری میں جانا چاہتے ہیں کمنٹ سیکشن آپ کے لئے حاضر ہے کمنٹ سیکشن میں آپ بتا سکتے ہیں میں آپ کی خدمت کے لئے حاضر ہوں انشاءاللہ آپ لوگوں کو میں بریفلی گائیڈ کروں گا کہ آپ اس میں سکوپ کتنا ہے اور آپ اس میں ایڈمیشن لے کے کون کون سے سبجیکٹس آپ کو پڑھنے پڑیں گے سب سے پہلی چیز ترانسلیشن آف ہالی قرآن جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ آپ کو یہاں پہ یہ پڑھائے جائے گا اسلامیات اور ایتکس سب سے پہلے آپ کے مائنر سبجیکٹس ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کے میجر سبجیکٹس سٹارٹ ہو جاتے ہیں یہ میں پرس سمیسٹر کی بات کر رہا ہوں جو بھی سٹوڈنٹس پرس سمیسٹر میں جائیں گے اسلامیات اور ایتکس انگلیش لینگویج ان یوز انگلیش ون اس کے بعد کمپیوٹر پڑھائے جائے گا انٹرڈکشن اور اپلیکیشن انٹرڈکشن کمپیوٹر کا ہوگا اور اس کے بعد کچھ اپلیکیشن کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا جو کہ مائنر سبجیکٹ ہے اس کے بعد انٹرڈکشن ٹو لٹریچر History of انگلیش لٹریچر اس میں آپ کو انگلیش لٹریچر کی ہسٹری پڑھائی جائے گی انگلیش لٹریچر ون انٹرڈکشن ٹو لینگویسٹکس ون یہ آپ کو پڑھائے جائے گا fundamentals of psychology یہ سبجیکٹ آپ کو پڑھائے جائے گا فرس سمیسٹر میں یہ آپ کے فرس سمیسٹر کے 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 یہ آپ کے فرس سمیسٹر کے سبجیکٹس ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے سیکنڈ سمیسٹر کورس ٹائٹل ٹرانسلیشن آف حالی قرآن اب یہ مائنر سبجیکٹس ہیں تو اس میں جو ٹرانسلیشن آف حالی قرآن ہے یہ پہلے چار سمیسٹرز تک پانچ سمیسٹر چھوہ سمیسٹر یہ آپ کے ہر سمیسٹر میں ساتھ ہی ساتھ اس میں کچھ یونیورسٹیز میں کمپلسری ہے اور کچھ یونیورسٹیز میں یہ آپ ایز اوپشنل سیلیکٹ کر سکتے ہیں بہت مائنرز میں آپ کے پاس ایک اوپشن ہوتی ہے کہ آپ وہاں پہ اپنے کورس سیلیکٹ کر سکتے ہیں ٹرانسلیشن آف حالی قرآن یہ سبجیکٹ آپ کا ہے سیکنڈ سمیسٹر میں پاکستان سٹڈیز یہ آپ کو سیکنڈ سمیسٹر میں کروایا جائے گا انگلیش 2 ایکڈیمک ریڈنگ اینڈ رائٹنگ انگلیش 1 تھی یہاں پہ سی انگلیش 1 لینگویج ان یوز یہاں پہ ہے انگلیش 2 ایکڈیمک ریڈنگ اینڈ رائٹنگ اس کے بعد انٹرڈکشن ٹو لٹریچر 2 پویٹری اینڈ ون ایک پلیز یہاں پہ ہمارے پاس انٹرڈکشن ٹو لٹریچر 1 تھا جس میں آپ کو انگلیش لٹریچر کی ہسٹری پڑھائی جا رہی تھی اب یہاں پہ آکے پویٹری اینڈ ون ایک پلیز آپ کو پڑھائے جا رہے ہیں یہ آپ دیکھتے جائیے گا کہ آپ کے انٹرسٹ کے مطابق بھی ہے یا کہیں پہ جا کے آپ کا انٹرسٹ ختم بھی ہو سکتا ہے انٹرڈکشن ٹو لینگویسٹکس 2 ماس کمیونیگیشن اینڈ انٹرنیشنل ڈیلیشنز کیونکہ آپ کے مائنر سبجیکٹس چل رہے ہیں تو اس میں آپ کو ساتھ ساتھ ہر سبجیکٹ کا ٹچ دیا جائے گا اس کی ضرورت کیوں ہیں یہ میں آگے آپ کو سکوپ میں چل کے بتاؤں گا کہ یہ جو سبجیکٹس آپ کو ساتھ پڑھائے جاتے ہیں کیوں پڑھائے جاتے ہیں اس کے بعد سمیسٹر 3 تھرڈ سمیسٹر ہے پرانسلیشن آف فالی قرآن سیم ایلز اباؤ انگلیش 3 ایڈوانس کمیونکیشن سکلز یہاں پہ اوپر آپ کو انگلیش 1 میں انٹرو کروایا گیا انگلیش 2 میں ایڈوانس کمیونکیشن سکلز سکھائی جا رہے ہیں انٹروڈکشن ٹو لیٹریچر 3 فکشن اینڈ نون فکشن انٹروڈکشن ٹو لنگویسٹکس 3 فونیٹکس اینڈ انگلیش فنالوجی اس میں آپ کو فونیٹکس جو فونٹس آپ بولتے ہیں اس کی ادائیگی کس طرح سے ہوتی ہے اور اس میں ڈیفرنٹ آپ کو آوازیں بھی سکھائی جائیں گی اور ساتھ ہی آپ کے جو فیس کے آپ کے موں کے جو آپ کے جو ہونٹ ہوتی ہیں ان کا کیا سٹائل بنتا ہے کیا اس میں چینجنگ جاتی ہیں کس طرح سے کیسے اور آپ حلق سے بول رہے ہیں آپ زبان سے بول رہے ہیں آپ ذرا چست سے بول رہے ہیں کہاں سے بات کر رہے ہیں یہ آپ کو فونیٹکس اینڈ فونالوجی میں پڑھایا جاتا ہے اس کے بعد انٹرپرنرشی یہ ایک آپ کا سبجیکٹ ہوگا ہیومن ریسورس مینجمنٹ یہ بھی آپ کا سبجیکٹ ہوگا انٹرڈکشن ٹو فلسفی انٹرڈکشن ٹو فلسفی آپ کو اس میں فلسفی بھی پڑھائی جائے گی اس کے بعد آپ کا فورت سمیسٹر سٹارٹ ہوتا ہے ٹرانسلیشن آف والی قرآن سیم ایز اباؤو انگلیش فور انگلیش فور میں ایڈوانس ایڈوانس ایکڈیمک ریڈنگ اینڈوانس ایکڈیمک ریڈنگ اینڈوانس ایکڈیمک ریڈنگ لیٹریچر ٹو پڑھائی جا رہی ہے اور انٹرڈکشن ٹو لینگویسٹکس فور میں تسٹرکچر آف انگلیش انگلیش کا سٹرکچر کیا ہے یہ آپ کو یہاں پہ پڑھایا جا رہا ہے لینگویج اینڈ لیٹریچر میں سیٹیزنشپ ایڈوکیشن ہیومن رائٹس یہ آپ کو پڑھایا جائے گا انٹرڈکشن ٹو جیگرافی انٹرڈکشن ٹو سوشیالوجی یہ آپ کو دونوں سبجیکس پڑھائے جائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ بی ایس انگلیش کریں گے تو اس میں آپ کو یہ سارے سبجیکس پڑھنا پڑیں گے یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ انگلیش پڑھ رہے ہیں تو صرف اس میں انگلیش انگلیش ہوگی آگے آپ کا سمیسٹر فیفت سٹارٹ ہو جاتا ہے اب یہاں پہ میں ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ جو فیفت سمیسٹر میں جائیں گے یہ آپ کا سمیسٹر فیفت ہے جو لوگ یہاں پہ جائیں گے ان کو پہلے ایک پڑھنا پڑے گا بریجنگ سمیسٹر اب اس بریجنگ سمیسٹر میں کیا پڑھیں گے آپ بریجنگ سمیسٹر میں آپ یہ سبجیکس پڑھیں گے انگلیش کمپیوٹر انٹرڈکشن ٹو لٹریچر انٹرڈکشن ٹو لنگویسٹکس اینڈ فنڈمنٹلز آف سائکالوڈجی یا اس کی جگہ پہ کوئی ایک اور سبجیک انٹھئوری ون پویٹری 14th to 18th century چودمہ سدی سے اٹھاروی سدی تک پویٹری جو ہوگی وہ پڑھائی جائے گی اس کے بعد نوول اٹھاروی سے انیسویں سدی تک اس کے بعد جرنلیسٹک ڈسکورس جرنلیسٹک ڈسکورس یہ آپ کو کروایا جائے گا اس کے بعد سوشو لنگویسٹکس یہ سوشالوجی سے ہی ریلیٹڈ ہے سو سائیٹی سے ہی ریلیٹڈ ہے یہ آپ کو کروایا جائے گا visionary discourse یہ سبجیکٹ ہے آپ کا اس کے بعد آپ کا سمیسٹر 6 آ جاتا ہے criticism and theory 2 classics in drama 19th century poetry fantasy world literatures in translation semester 7 translation of holy quran as above 20th century british literature poetry and drama यह british literature आपको पढ़ाया जाएगा 20th century fiction and prose American literature यह अब आपको पतल चल गए 5th के बाद आपके major subject start हो गए criticism and theory poetry novel journalistic discourse social linguistics visionary discourse semester 6 में criticism and theory यह भी English है classics in drama भी English है 19th century poetry fantasy world literatures in translation यह भी आपका major subject है 20th century british literature आपका major subject है 7th semester में 20th century fiction and prose major subject है American literature major subject है South Asian literature research methodology यह भी आपके major subject है उसके बाद course title यह आपका semester 8 है जिसमें आपको continental literature पढ़ाया जाएगा पाकिस्तानी literature पढ़ाया जाएगा teaching of literature पढ़ाया जाएगा और एक आपका research project होगा research project thesis यह आप लिखेंगे और उसके बाद आपकी डिग्री H.E.C. से अप्रूफ होगी और आपको डिग्री मिलेगी यह थी सारी course outline जो मैंने आपके साथ share की कि BS English आप करेंगे तो कौन कौन से subject आप पढ़ेंगे उसके बाद हम बात करते हैं English literature scope in Pakistan English literature scope in Pakistan is growing each year हर साल बढ़ रहा है currently a bachelor's English literature is a four year degree चार साला program है this degree majority of the colleges and universities in Pakistan offer this degree Pakistan में majority में colleges और universities इस डिग्री को offer कर रहे है the demand for English is always high in Pakistan public and private sectors require good communication experts good communication experts के लिए public और private sectors में requirement है और यहां पर आप लोगों देख सकते हैं कि जब आप यहां पर जाते हैं तो आपको क्या पढ़ाया जाता है advanced communication skills समझ रहे हैं next हम चलते हैं English teachers are always in demand ठीक है इसमें आपको communication skills भी काम आएंगी literature भी काम आएगा और teaching of literature यह आपका subject इसमें मौजूद है in fact many non English countries require English teachers that speak better English than themselves for an example China because उनकी language है Chinese तो उनको क्या चाहिए उनने एक अच्छा dialect चाहिए उनने एक अच्छा accent चाहिए और अच्छे teachers चाहिए जो उनकी generation को English सिखा सकें imports a decent amount of teachers that teach English the reason being is that their own language and dialect is very difficult to understand उनका अपना dialect और उनकी अपनी language difficult है और English क्योंकि एक international language बनती जा रही है तो इसलिए उनको English जैसे हम पंजाबी हैं हम उर्दू हैं तो यहां पर हमें English सीखने के लिए problem होती है same Chinese को भी English सीखने में problem होती है because वो उनकी mother language नहीं है Even in English, hence students that pursue a bachelor's degree in English literature have a better tone and pitch as compared to other graduates in the region region में वो लोग जो English literature में graduate complete करते हैं उनकी pitch उनकी tone वो better होती है as compared to some other students क्योंकि उनका focus जो होता है वो अपनी degree के discipline पे होता है अगर कोई IR का student है तो उसे diplomacy से मतलब होगा उसे international political economy से मतलब होगा उसे politics से मतलब होगा लेकिन जो बंदा English का है उसे सबसे ज्यादा improve करने की जरूरत ही English है Every school, college and university in Pakistan requires an English teacher Subsequently, there is a growing need for quality English teachers तो आपको मैं एक चीज़ ये भी बताता चलूँ कि आपकी pronunciation ठीक होनी चाहिए आपका जो dialect है आपकी जो English बोलने के अंदाज है वो आपका बिलकुल improve हो जाएगा बहतर हो जाएगा बहतरीन हो जाएगा आपकी reading ठीक होनी चाहिए subject आपको मैंने बता दिया यहाँ पे मैंने आपको scope बता दिया अब हम बात करते हैं English literature में पाकिस्तान में jobs कौन कौन सी हैं फिर उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा explain कर देता हूँ कि आप कहां कहां पे मजीद जा सकते हैं The following are the main market segments that hire graduates with the bachelors in English literature ambassadors यह students को hire करती है जिन लोगों ने graduate किया होता है English literature में colleges and universities as a teaching profession civil services जो कि CSS करके लोग जाते हैं उसमें भी English का अच्छा खासा scope इस sense में है कि आपको English बहुत ज़्यादा helpful थाबित होती है आपके लिए जब आप CSS के लिए तियारी कर रहे होते हैं आप paper देने के लिए attempt कर रहे होते हैं public relations sector यहाँ पे आपको jobs मिल सकती है libraries में as a librarian आपको job मिल सकती है digital media में आपको मिल सकती है job newspapers में आपको job मिल सकती है and magazines में आपको job मिल सकती है जब civil services की बात आ जाती है तो इसमें PPSC FPSC, CSS, PMS PPSC के one paper में lecture r सारी seats ही उसमें आ जाती है यह सारी चीज़ें थी English literature में इसके इलावा मैं आपको थोड़ा बहुत यह guide कर दूँ के content writing के लिए आपको बहुत ज़्यादा hire किया जाता है media के different channels में आपको hire किया जाता है, mass communication में English का बहुत ज़्यादा scope है specific students के लिए seats होती है यह सारी चीज़ें आपके साथ मैंने share कर दी BS English से related अगर इसके बाद आपकी subjects कौन कौन से हैं जिसमें ज़्यादा students का रुजहान है उनके subjects उनके discipline उनके courses कौन कौन से पढ़ाया जाएंगे उसका scope क्या होगा पाकिस्तान में foreigners के लिए क्या करना चाहिए क्या पढ़ना चाहिए जो जो जानना चाहते हैं comment section में आप बता सकते हैं कि हमें इस subject के बारे में काइंडी बताया जाए तो इन्शाला ताला आपको subject का scope बताया जाएगा क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि इस चैनल पे कासी मट्टू official पे अब आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसी वीडियो मिलें जिसमें आपको knowledge प्रवाइड किया जाए और जो news होंगी वो इन्शाला ताला आपको qw news पे update मिलती रहेंगी तो उस चैनल को भी subscribe कर लीजिएगा जो के home में मौजूद है मेरे feature channels में मिलेंगे next वीडियो में एक नई information के साथ और नई informative वीडियो के साथ आपको 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 बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अला हाफिज